جو پاکستان کے تین سو کارڈ لیبرل لیڈر تھے مسٹر جنہ شراب پینے والے سور کا گوشت کھانے والے وہ ایک اسلامک سٹیٹ بناتے ہیں اور اسلامک سٹیٹ بھی وہ والی اسلامک سٹیٹ جو عربوں کے اسلام پہ نہیں تھی پتہ نہیں وہ کون سا اسلام تھا جس کا نہ جنہ کو پتا تھا نہ پاکستان کے دوسرے لیڈروں کو پتا تھا اس وقت مگر وہ بن گیا ایک اسلامک ریاست کا سانچا اور ڈانچا اس کے بعد دوسرے بڑے لیبرل لیڈر میسٹر جنالفقار علی بٹو وہ بھی کسی قسم کی نہ ایسٹرن فلسپی کو پاکستان میں انٹریڈیوز کرتے ہیں نہ ویسٹرن فلسپی کو انٹریڈیوز کرتے ہیں وہ بھی اسلامک بم بنانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی چھٹی احمدیوں کو نون مسلم قرار دینا اور اسلامک بینک اور یہ سارے کا سارا لپڑا وہ انٹریڈیوز کرتے ہیں تو یہ ایک اور بڑے لیبرل لیڈر تھے ان کا یہ حال تھا وہ بھی کہتے تھے ہاں میں تھوڑی سی پیتا ہوں شراب پیتا ہوں جوہے خانے بھی یہاں پہ چلائیں گے لیبرلزم بھی لائیں گے مگر پتہ نہیں کون سا لیبرلزم یہ ہے پاکستان کا ماضی اب تھوڑا سا حال اور پیوچر کی طرف آتے ہیں حال کے لیڈر جو اب جیل میں بیٹھی ہیں مسٹر عمران خان جو خود کو بڑے فخریہ اپنے بوائی قرار دیتے ہیں اور وہ شادی کرتے ہیں ایک ایسی عورت سے جو برکہ لیتی ہیں یعنی تنین سکیور اپنی عورت کو وہ چاہتے ہی نہیں کوئی اس کی شکل بھی دیکھے اور وہ دنیا بھر کی عورتوں کے ساتھ اپنے کھیل کھیلتے رہتے تھے مجھے کسی کے پرسنل لائف پہ کوئی مسئلہ نہیں مگر اگر وہ نیڈر ہوگا اور اتنا کانٹرڈیکٹری ہوگا تو وہ تو پھر میں گرل کروں گا تو یہ ہے حال پاکستان کا اور یہ مریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں دنیا میں اسلامو فوبیا کی سب سے زیادہ گردان یہ علاپ رہے تھے اب وہ جیل میں ہیں جیل سے باہر آئیں گے تو پھر وہی باتیں کریں گے اب وہ جیل میں ہیں تو آج بھی ان کے سپورٹر جو ڈانس کر رہے ہیں بڑے موڈرن کپڑے پہننے والے بچے بچیاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر پاکستان آرمی نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے تو یہ ہے پاکستان کا حال یعنی اس میں لیبرالزم کا کوئی عمل دخل نہیں پاکستان کے فارمر منسٹر فواد چودری نے کیجری وال کے بیل پر ریلیز ہونے کے بعد کہا ہے کہ good news کہ بھارت اب ایک moderate ڈیش بن سکتا ہے تو ان کی statement پہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور میں سوچنے لگا کہ پاکستان میں جو ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا پاکستان ایک moderate ڈیش بن سکتا ہے یا پاکستان کبھی ایک لیبرال ڈیش بن سکتا ہے پاکستانی prime minister نندرہ موڈی کا جب سے دور آیا ہے دو ہزار چودہ سے اب تک ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت لیبرال دیش نہیں رہا بھارت کی opposition بھی اپنے فائدے کے لیے اپنی narrative کے لیے یہ بات بار بار دوراتی ہے کہ بھارت لیبرال دیش نہیں رہا تو پھر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت لیبرال دیش بن سکتے ہیں لیبرال ڈیموکریسی بن سکتے ہیں دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لیبرال ڈیموکریسی ہیں پاکستان میں تو خیر بیچ میں مارشلہ بھی آتا رہتا ہے اور اگر مارشلہ نہ بھی آئے تو مارشلہ جیسی صورتحال رہتی ہے تو لہٰذا پاکستان کا یہ کبھی بھی hope کرنا یا دعویٰ کرنا کہ پاکستان ایک لیبرال دیش بن سکتا ہے یہ ایک ridiculous دعویٰ ہے اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا بھارت ہمیشہ سے لیبرال ڈیموکریسی رہا ہے پرائم نسٹر نندرہ مودی کے دس سالہ دور حکومت کے دوران بھارت کی اپوزیشن ان پہ اٹیک کرتی رہی میڈیا اٹیک کرتا رہا اور خاص روپہ ویسٹن میڈیا اٹیک کرتا رہا کہ بھارت میں لیبرال ڈیموکریسی کم ہوتی جا رہی ہے مگر بھارت پھر بھی ایک thriving liberal ڈیموکریسی ہے اب میں آج کے vlog میں ان موضوعات پہ بات کروں گا اور اپنا نتارہ پیش کروں گا اب پاکستان کے جو so called elite liberal thinkers ہیں یا commentators ہیں وہ یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ مسٹر جنا نے ایک liberal دیش بنایا تھا تو ان liberal commentators کا جھوٹ اسی وقت کھل جاتا ہے جب وہ جنا کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک liberal دیش بنایا تھا تو جنا نے two nation کی بیس پر مسلمانوں کے لیے ایک اسلامک دیش بنایا تھا اسی لیے اس کا نام اسلامک republic آف پاکستان ہے تو پاکستان بنیادی طور پر کبھی بھی liberal یا secular دیش نہیں رہا یا moderate دیش نہیں رہا بنیادی طور پر یہ conservative دیش تھا اب میں conservative liberal کی definitions کی طرف بھی ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں گا لیکن یہ بھی میں یہاں پہ ہند دیتا چلا جاؤں کہ جو پاکستان کا conservative ہے وہ ہو سکتا ہے ویسٹ کا conservative نہ ہو ویسٹ میں وہ ultra ultra conservative ہو اور جو پاکستان کا liberal ہے وہ ویسٹ کا ہو سکتا ہے بہت بڑا conservative ہو خیر اس پہ میں بھی بات میں آتا ہوں اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک moderate یا liberal دیش بن سکتا ہے پاکستان کی liberal ہونے کی کوئی history نہیں ہے نہ جناہ liberal تھا اس کے بعد ایک اور liberal شخص کو paint کیا گیا ذرفقار علی بھٹو کو تو اس نے پاکستان کی economy کو بھی conservative بنایا conservative پاکستان کی معنوں میں اس نے پاکستان کی industries کو nationalize کیا اور اس کو capitalism سے باہر نکالا اس نے احمدیوں کو non-muslim قرار دیا جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا ذرفقار علی بھٹو سے پہلے پاکستان میں ویسٹ کی طرح سیٹڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو یہ تو تھا ایک اور پاکستان کا نام نحاد liberal جو جناہ کے بعد آیا تو اگر جناہ اور ذرفقار علی بھٹو بھی پاکستان کو liberal نہ بنا سکے وہاں پہ اگر کچھ کسینو ایک دو چل رہے تھے یا شراب پی جاتی تھی جناہ شراب پیتا تھا ذرفقار علی بھٹو شراب پیتا تھا تو that does not mean پاکستان happen to be a liberal ڈیش liberal کی ڈیفینیشنز بہت قڑی ہیں بہت سخت ہیں جناہ نے تو اسلامی ملک بنایا تھا ذرفقار علی بھٹو نے تو احمدیوں کو non-muslim قرار دیا تھا جمعہ کی چھٹی کی تھی اسلامی بم کی بات کی تھی اور انڈرسٹیز کو nationalize کیا تھا ذرفقار علی بھٹو یا اس کی پارٹی کو liberal کہنا نہ صرف پاکستان کے موہ پہ تماشا ہے بلکہ پاکستانی عوام کے موہ پہ تماشا ہے پاکستان کا تیسرا بڑا لیڈر عمران خان جس کو liberal کہا جاتا ہے جو اپنے بارے میں بڑے فکر سے کہتا ہے کہ میں playboy ہوں تو playboy بننے سے بھی liberal نہیں ہوا کرتے مسلمان بادشاہوں کے حرموں میں تو سینکڑوں خواتین ہوتی تھیں اس کے باوجود ان کو liberal نہیں کہا جا سکتا شراب یا وومنائزیشن یا کسینو کھیلنا یہ liberalization کے elements نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو liberal ہونے کا بھیس تو دارتے تھے مگر بنیادی طور پر یہ اسلامک باتیں کرتے تھے اسی لیے جناہ اور بھٹو کے بعد عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا لوگ کہتے ہیں وہ صرف یہ راجنیتی کے لیے کرتا تھا میں یہ نہیں مانتا عمران خان کی آپ آخری شادی دیکھ لیجئے جو انہوں نے miss بشرا سے کی اور وہ انہوں نے ایک ایسی عورت ڈھونڈی جو برکہ پوش ہو مجھے ان کی اس چوائیس پہ کوئی اتراز نہیں مگر جو عمران خان کو اب یہ کہیں کہ وہ liberal شخص ہے یا تھا ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا وہ ایک خطرناک اسلامس آدمی ہے جناہ بھی اسلامس تھا ذلفکار علی بھٹو بھی اسلامس تھا اور عمران خان بھی اسلامس تھا یوں پاکستان کے تینوں نام نہاد liberal لیڈر پکے اسلامس ہیں مولویوں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ مولویوں کا تو عوام کو اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مولوی کس فلسپی سے آ رہے ہیں مگر یہ لوگ دھوکہ دیتے تھے اور اس طرح انہوں نے اسلامیزیشن کے نام پہ مارڈرنزم کا لبادہ اوڑنے کی کوشش کی اپنی پرسنل عیاشیوں کی بنا پر liberalism کو ہم define نہیں کر سکتے اب ہم بھارت کی طرح آتے ہیں بھارت کا constitution جس میں تبدیلیاں ہوئیں اور اس میں secularism کا شبد آیا بھارت کے اس constitution میں جس میں کچھ تبدیلیاں ہونے کے بعد secularism کا شبد سیمنٹیز میں آیا اس سے پہلے بھی practically بھارت کا constitution secular تھا مگر بھارت میں secularism ہونے کے باوجود کچھ ایسے elements سماج میں بھی constitution میں بھی politics میں بھی ایسے رہے جن کو ہم secular values نہیں کہہ سکتے مسال کے طور پر مسلم personal law کا ہونا جو شریعہ law کی ایک صورت ہے کسی صورت بھی اس clause کی صورت میں secularism یا complete secularism کو نہیں مانا جا سکتا اسی طرح مسلم وقف تو بھارت کی politics میں political correctness اور political appeasement اس level کی رہی کہ society کے overall secular gesture کے باوجود secularism مکمل طور پر نہیں تھا مگر اس کے باوجود بھارت ایک liberal democracy کے طور پر 1947 سے 2024 تک چلا رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا بھلے سے prime minister نندرہ موڈی کی سرکار دس سال سے ہے اور ان کی سرکار ہندو values کی بات کرتی ہے لیکن نہ تو انہوں نے constitution change کیا ہے اور نہ انہوں نے ہندو راشترہ بنانے کی بات کی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت ہندو راشترہ کے راستے پر بھی چل پڑے تو بھی بھارت liberal democracy رہے گا اب ہم liberalism اور conservatism کی جو traditional definitions ہیں western world میں ان کی طرف آتے ہیں پہلے میں liberalism کی طرف آتا ہوں اب دیکھئے wikipedia ہمیں liberalism کی جو definition دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے liberalism is a political and moral philosophy based on the rights of the individual liberty consent of the governed political equality right to private property and equality before the law liberals espouse various and often mutually warm varying views depending on their understanding of these principles but generally support private property market economics individual rights including civil rights and human rights liberal democracy secularism rule of law economic and political freedom freedom of speech freedom of the press freedom of assembly and freedom of religion constitution constitutional governance and privacy rights liberalism is frequently cited as the dominant ideology of modern history تو liberalism میں بہت ساری باتیں ہیں ان کو اگر ہم sum up کریں تھوڑی سی اپنی بھاشاؤں میں transition کریں تو liberalism کا مطلب یہ ہے کہ socially یہ individual freedom 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 of expression liberty's کا نام ہے economically یہ capitalism کا نام ہے capital market کا نام ہے politically یہ secularism کا نام ہے اب یہ جو باتیں کہ rule of law civil rights human rights frankly ان کی بات تو conservatism میں بھی کی جاتی ہے وہاں پہ کیسے کی جاتی ہے اس کی طرف میں بھی تھوڑی جر میں آتا ہوں اب liberalism کی wikipedia کی جو interpretation ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب دنیا کی online سب سے بڑی جو dictionary ہے میریم ویپسٹر وہ کیا کہتی ہے liberalism کے حوالے سے اب اس کا یہ کہنا ہے کہ a movement in modern protestantism emphasizing intellectual liberty and the spiritual and ethical content of christianity a theory اس کی دوسری definition ہے a theory in economics emphasizing individual freedom from restrain and usually based on free competition the self-regulating market and the gold standards this is a political philosophy based on belief in progress the essential goodness of the human race and autonomy of the individual and standing for the protection of political and civil liberties such a philosophy that considers government as a crucial instrument for amelioration of social inequalities such as those involving race gender or class بہت ساری بات نہیں ہے چھوٹ چھوٹی اب liberalism کی آپ نے دو بڑی definition dictionary کی definition دیکھی اور wikipedia کی definition دیکھی یہ liberalism کی وہ interpretation ہیں جو western philosophies پہ ہیں اب یہ ایک reality ہے کہ western philosophy جو ہے وہ دنیا کو rule کر رہی ہے اب بھارت میں جو philosophy eastern philosophy ہے یا سندنی philosophy ہے جس کے one of the pioneer چانکیا ہوا کرتے تھے ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی کافی ان سے ملتی جلتی ہیں because west کی جو philosophies ہیں وہ derive ہوتی ہیں بنیادی طور پر سکرات افلاتون اور ایرسٹورٹل سے یعنی ساکریٹیز پلیٹو اور ایرسٹورٹل اور جو ہماری eastern philosophies ہیں ان میں جو بڑے نام ہیں کنفیوچزم buddhism ہندوزم اور پھر ان کے جو بڑے گروز ہیں مہاتمہ buddh ہیں اور پھر چانہ کیا ہے لیکن دونوں eastern اور western philosophy بنیادی طور پر سماج بنانے کے لیے ایک progressive یا traditional thought پیش کرتے ہیں اب جب میں نے traditional کی بات کی تو یہاں پر ہی conservatism کی anchorship شروع ہو جاتی ہے اب conservatism میں کیا ہے کہ ڈوستان لیشتای کی نیڈیشن کو معنی باست دیاری باست ا stakeholders ایرسل کی تیش توشی حرین سیدیشن کی خلی معانی سمچ بیگ سانتیشن کی خلی سافتاری میشهر کنی دیاری کنید تیشن کی خلی شروع ایرسل کی خلی چیش کرتے ہیں جو خلی چیشنگ کنید باست حلی نیڈ گوڍمت تیشنگ پر سمچ بیشنگ ویڈیشنی ایرسل نیڈیشنگ کنید a strong national defense and individual financial responsibility for personal needs the tendency to prefer an existing our traditional situation to change یہ ہے میریم ویبسٹر کی definition conservatism کے حوالے سے اب ہم تھوڑی سی interpretation دیکھ لیتے ہیں conservatism کی وکیپیڈیا پہ کیونکہ دنیا میں یہ دو سورس سب سے بڑے سورس آج کے زمانے میں سمجھے جاتے ہیں وکیپیڈیا کا کہنا ہے conservatism is a cultural social and political philosophy and ideology which seeks to promote and preserve traditional institutions customs and values the central tenets of conservatism may vary in relation to the culture and civilization in which it appears بڑا important the central tenets of conservatism may vary in relation to the culture and civilization in which it appears in western culture depending on the particular nation conservatives seek to promote a range of institutions such as the nuclear family organized religion the military the nation state property rights rule of law aristocracy and monarchy conservatives tend to favor institutions and practices that enhance social order and historic continuity and historical continuity اب آپ نے دیکھا کہ conservatism اور liberalism میں بہت ساری باتیں ایک ہیں جیسے rule of law کی بات ہے جیسے rights کی بات ہے property rights کی بات ہے آرمی کی بات ہے even liberalism میں بھی جو west کا ہی ایک introduce کیا ہوا philosophical thought ہے اس میں بھی جو freedom of religion اس کے ساتھ ساتھ western societies میں christianity کی جو values ہیں وہ overwhelming بھنگلی ہے اسی لیے آپ کسی بھی liberal democracy کے western ملک میں چلے جائیے آپ کو easter آپ کو christmas کے تہوار ٹھیک تھاک طریقے سے منانے کا رواج نظر آئے گا traditional values family values یہ سب آپ کو liberalism میں بھی نظر آئے گا اور conservatism میں بھی نظر آئے گا western context میں پھر ایک اور debate چھڑی right اور left کی debate تو right کو عام طور پر conservatism کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور left کو liberalism کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے مکر ان دونوں ideologies میں بہت ساری باتیں common ہیں اب eastern philosophy confuciusm کی بات ہو بدہ کی بات ہو چانکیا کی بات ہو سناتانی جو مختلف streams ہیں ان کی بات ہو ان میں بھی society کو govern کرنے کے لیے کس طرح کے social fabric ہوں گے کس طرح کے economic fabric ہوں گے اور کس طرح کے governance کے fabric ہوں گے وہ سارے کے سارے موجود ہیں مگر پاکستان تو نہ eastern philosophy کی مد میں کہیں پہ study کیا جا سکتا ہے اور نہ western philosophy کی مد میں study کیا جا سکتا ہے پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی ریاست ہیں اور پاکستان میں اسلامی بنیادوں پہ اس کو analyze کیا جاتا ہے so much so جیسا میں نے پیچھے example دیا جو پاکستان کے 300 liberal leader تھے مسٹر جنا شراب مینے والے سور کا گوش کھانے والے وہ اسلامی state بناتے ہیں اور اسلامی state بھی وہ اسلامی جو عربوں کے اسلام پہ نہیں تھی پتہ نہیں وہ کون سا اسلام تھا جس کا نہ جنا کو پتا تھا نہ پاکستان کے دوسرے لیڈروں کو پتا تھا اس وقت مگر وہ بن گیا ایک اسلامی ریاست کا سانچا اور ڈھانچا اس کے بعد دوسرے بڑے لبرل لیڈر مسٹر زرف کار علی بٹو وہ بھی کسی قسم کی نہ ایسٹرن فلوسفی کو پاکستان میں انٹریوز کرتے ہیں نہ ویسٹرن فلوسفی کو انٹریوز کرتے ہیں وہ بھی اسلامی بم بنانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی چھٹی احمدیوں کو نون مسلم قرار دینا اور اسلام بینک اور یہ سارے کا سارا لپڑا وہ انٹریوز کرتے ہیں تو یہ ایک اور بڑے لیبرل لیڈر تھے ان کا یہ حال تھا پاکستان کا ماضی اب تھوڑا سا حال اور فیوچر کی طرف آتے ہیں حال کے لیڈر جو جیل میں بیٹھی ہو ہے مسٹر عمران خان جو خود کو بڑے فخریہ پلے بوائی قرار دیتے ہیں اور وہ شادی کرتے ہیں ایک ایسی عورت سے جو برکہ لیتی ہیں اپنی عورت کو ان کے سپورٹر جو ڈانس کر رہے ہیں بڑے مارڈن کپڑے پہننے والے بچے بچیاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر پاکستان آرمی نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا ہے تو یہ ہے پاکستان کا حال یعنی اس میں لبرال ازم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر مستقبل کیا ہوگا پاکستان کے جو لبرال تھنکرز اور کومنٹیٹرز ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں جناہ پہ بٹو پہ اور عمران خان پہ تو یہ پھر لبرال ازم مستقبل کا وہ کیسے لے کر آئیں گے لبرال ازم کی ابھی میں نے دیفنیشن ویسٹرن کانٹیکس میں پیش کی آئم ایسٹرن کانٹیکس میں وہی ہیں آلموس انیس بیس کے فرق کے ساتھ تو پاکستان میں نہ تو ماضی کے دوران کبھی لبرال ازم رہا نہ حال میں اور نہ آئندہ آنے کا کوئی امکان ہے اب فواد چودری کا یہ کہنا کہ کیجری وال کے چھوٹ جانے سے انڈیا میں ایک امید بن گئی ہے کہ مادریشن ہوگی مادریٹ انڈیا بنے گا اب یہاں پہ مادریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دیفینیشن بھی لبرال ویلیوز کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اگرچہ کنزرورٹیزم میں بھی مادریشن کی بات ہوتی ہے مسال میں نے ایک بار اپنے گھر میں ایک پاکستانی دوست کو جو بہت ہی لبرال تھے جو وائن پیتے ہیں اور بڑی لبرال باتیں کرتے ہیں بڑی ان کے خواہش ہے کہ وہ بھی وومنائزر بنے مگر وہ اب بڑے ہو چکے ہیں وومنائزر اپنی جوانی میں بننا سکے اپنی ان ایبلیٹیس کی بنیاد پر خیر میرے اس تنز کو ذرا تھوڑا سا سائٹ پہ رکھی خیر میں نے چودری صاحب ان کا نام چودری صاحب میں نے چودری صاحب کو کہ چودری صاحب آئیے کسی دن بیٹھ کے وائن کہے گلاس آپ اور میں پیئے گئے کہ ہاں بلکل بلکل حلال گوشت ہوگا میں نے کہکہ لگایا میں نے کہ چودری صاحب وہ حلال تکہ مقبال لوں گا فکر نہ کی چودری صاحب آئے چودری صاحب کی خواہش تھی کہ جو میرے گھر کے ساتھ ایک پادری کا گھر تھا میں اس پادری کو بلاؤ تو میں نے اس پادری کو بلائیا اب وہ پادری ویسٹ کا کنزرویٹو آدمی ہے اور چودری صاحب پاکستان کے بہت ہی لبرل آدمی ہے اب ہم تینوں بیٹھے پارٹی کر رہے ہیں کچھ نٹس پڑے ہوئے ہیں پین نٹس کیشو نٹس اور ساتھ وائن کی گلاس ہیں اور کچھ بیر ہے اور ساتھ وسکی کی بوتل ہے اب پادری صاحب نے کہ مجھے تو وسکی کا گلاس بنا دیجئے میں نے ان کو وسکی کا گلاس بنا دیا اور میں نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا پہلے ہم گپ شپ لگاتے ہیں پھر کھانا کھائیں گے تو پادری صاحب نے اپنے چرچ کے بارے میں بتانا شروع کیا ہمارے جو پاکستانی صاحب انہوں نے کہا میں تو مسجد جاتا ہی نہیں ہوں پڑی مشکل سے میں سال کے ایک دن نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے تو پسند ہی نہیں ہے دھرم برم بس میں کلچری لی جاتا ہوں یہ بات چل پڑی تو پھر بچوں کی بات آئی تو پادری نے کہا کہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ کسی سے ڈیٹ کر رہی ہے اور شادی نہیں کی اور اب وہ پرگننٹ ہے اب اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ہم بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور لکنگ فارور ٹو گرینڈ سن تو میرے چودری دوست نے کہا پادری ساتھ او مائی گاڈ آپ تو پادری ہیں آپ نے ایسا سوچنا نہیں ہے اور جتنی جلدی ہو شادی کرو اور پھر اس کے بعد اپنا گھر بساؤ تو وہ چودری ساتھ جو بہت زیادہ لبرالزم کی باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مذہب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ تو سال میں پہ مشکل ایک بار کلچرل عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اتنے concern تھے اپنی conservativism کو دکھانے میں اور اپنی liberalism کا بھانڈا پھوٹ کرنے میں اور ہمارے جو پادری دوست تھے وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں سکے وہ canadian born white Caucasian صاحب تھے ان کے لیے کلچرل ایک مسئلہ ہی نہیں تھا وہ ٹھیک تھا conservative تھے ان کا liberalism کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور وہ بڑے حیران اور پریشان تھے تو میں صرف یہ مسال اس لیے canadian پادری کے سامنے تو یہ ہے پاکستان کا conservatism اور یہ ہے ویس کا conservatism اور پھر liberalism اور بھارت اس کے حوالے سے میں پھر دو تین لائنیں ضرور کہنا چاہوں گا بھارت ہمیشہ سے ایک balance قسم کی liberal democracy رہا ہے اپنی eastern values کے ساتھ مگر بھارت کی society میں چاہے کسی بھی political stream کی سرکار رہی ہو زیادہ تر congress کی سرکار یں نہیں بیچ میں mix بھی سرکار یں آئیں واج بائی کے دور میں بی جی پی کی سرکار بنی پرائم نسٹر موڈی دس سالوں سے بھارت کے پرائم نسٹر ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ایک بار پھر وہ elect ہو جائیں گے تو بھارت ان تمام تر political changes کے باوجود ایک liberal سماج رہا اپنی eastern values کے ساتھ بھارت میں کوئی unnecessary قسم کی inhibitions بھی نہیں رہی اور بہت زیادہ کوئی court on court جو ہوتا ہے بہت ننگے پن والا جو سماج ہے وہ بھی اس بھی نہیں اور کسی قسم کا کوئی problem بھی نہیں ٹھیک ہے جب بھارت میں جہاں کہیں societies میں یا rural areas میں میں نے بھارت کے کئی rural areas پھرے ہیں جہاں پہ ایک rural سا tribal سا conservatism والا محول ہے وہاں پہ جو social values ہیں وہ western world کی طرح تو نہیں ہیں اور ضروری بھی نہیں کہ وہ western world کی طرح ہوں مگر وہاں پہ کوئی خوف ناگ قسم کی inhibitions بھی نہیں ہیں جو بھارت کے مسلم سماج کے اندر آپ کو نظر آئیں گی یا پاکستان کے اندر نظر آئیں گی یا بنگلہ دیش کے اندر نظر آئیں گی تو میں تنکلود کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹ فری تھنکرز سو کالڈ فری تھنکرز اور سو کالڈ لبرل ایلیٹ جو مرضی کہتی پھریں جو مرضی نعرے لگاتے پھریں اور پرائم نسل نندر مودی یا ہندو طوا کے ایلیمنٹس کو جو مرضی باتیں کرتے پھریں بھارت ایک لبرل سماج ہی رہے گا چانکیا کے دور سے لے کے آگے جانے والے دور تک اپنی ایسٹرن ویلیوز کے ساتھ جوڑا ہوا لیکن پاکستان نہ ایسٹرن ویلیوز رکھتا ہے نہ ویسٹرن ویلیوز رکھتا ہے اور اسلام رکھتا ہے کیونکہ اسلام ان کا اپنا دین ہی نہیں یہ عربوں کا دین ہے عربوں کا کلچر بلکل مختلف ہے پاکستان اس سے بھی محروم ہے تو پاکستانیوں اور پاکستان کا یہ حال ہے جو موڈریشن کی باتیں دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہ تینوں میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں نہ یہ تیتر ہیں نہ بس یہ بڑی بڑی باتیں چھوڑتے پھریں گے اور نعرے لگاتے رہیں گے مگر نہ ادھر کے نہ ادھر کے موسیقی موسیقی